نظرین آپ ریچارج کرتے ہیں تو آپ کا ریچارج فیل ہو جاتا ہے اور ایڈمنز کو رابطہ کرتے ہیں ایڈمنز بات نہیں سنتا بہت پرابلم ہے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو اس کے لیے چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بناوں گا مگر یہ ویڈیو پوری دیکھ لینا آپ کو بہت کام آنے والی ہے بے شک آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا ساری چیزیں میں مانتا ہوں آپ سب کچھ جانتے ہیں سمجھتے ہیں میری آپ کو مدد کی ضرورت نہ ہوگی مگر یہ ویڈیو دیکھنا ہے جب بھی ریچارج آپ کو فیل ہوتا ہے اس وقت آپ کو پرسنل میں آگیا پھر آپ لوگ بتاتے ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ کو ضرور کام آنے والی ہے تو نظرین میرا نام ہے سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو چینل پر پہلی مرتبہ ہیں اسے ضرور سبسکرائب کر دینا تاں کہ آپ کے لیے مزدار اور معلوماتی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو میں بات کریں کہ وہ کون سا بینک اکاون ہے جس میں آپ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ لٹک جاتا ہے تو نظرین جب بھی آپ ان کے بینک اکاون میں پیسے بھیجتے ہیں یو بیل کا بینک کا ہے تو اس میں ہرگز پیسے ٹرانسفر نہ کریں باقی آپ نے جب بھی ریچارج کرنا ہو یہ دیکھ لیں سمپل سا طریقہ ایک بار ریچارج پر کلک کریں پھر اس کے بعد بینک چینل پر ایک ہی مرتبہ کلک کریں اس کے بعد یہ سیکنڈ آ جاتے ہیں اس کو آپ یہاں سے ہٹنے دیں ٹھیک ہو گیا یہ سیکنڈ جیسے ہٹتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ایک ہزار روپے کا آپ نے جتنا بھی کرنا ہے وہ لکھ کر اور یہ میں لکھ لیتا ہوں ایسے اور صرف ایک بار یہاں پر کنفرم والے پر کلک کریں بار بار کنفرم والے کے ہرگز یہاں پر کلک نہ کریں اب اگر یہ ان کا بینک کا اکاؤنٹ آتا ہے تو اس کے اندر پیمنٹ ٹرانسفر نہ کریں پھر بھی اگر آپ کے پاس آجائے کرنا چاہیں تو اکاؤنٹ پیسے ٹرانسفر کر کے سکرین چھوٹ لاکر یہاں پر اپلوڈ کر دیں اور یہ نیچے جو انپوٹ اکاؤنٹ نمبر پوچھ رہے ہیں یہاں پر اپنے ایزی پیسے جیس کیچ کے نمبر دیں اور یہاں پر اس کو سبمٹ کر کے چھوڑ دیں مگر میں ہی بتاؤں گا کہ یہ ریکومنڈ کروں گا اس کاؤنٹ میں آپ نہ کریں ایزی پیسے جیس کیچ یا الائیڈ بینک فیصل بینک آئے اس میں کریں دوسرا جو سکرین چھوٹ آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہو وہاں پر اپ میں جا کر وہ سکرین چھوٹ جب آپ اپنے ایزی پیسے سے یا جیس کیسے ٹرانسفر کرتے ہو پیمنٹ تو وہ آپ سمپل سی رسید سینڈ کر دیتی ہو آپ لوگ بیو رسیب پر کلک کر کے اوریجنل رسید نہیں لیتے جس میں ٹرانسکشن کی آئیڈی نام نمبر ساری ڈیڈیل ہوتی ہیں میں اب یہ سکرین پر آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ والی رسید آپ ہرگز نہ سینڈ کیا کریں اس کے بدلے آپ یہ دوسری والی ایزی پیسہ کی رسید سیلیکٹ کیا کریں اس کو وہاں پر ایپ پر بھی اپلوڈ کریں اور جب اپرووڈ نہ ہو تو پھر بھی آپ وہاں پر جا کر ایڈمن کو جب میسک کرتے ہیں اس کو یہ والی رسید دیا کریں تب جا کر آپ کا ریچائر جلدی ہوگا جلدی اپرووڈ ہوگا جلدی پاس ہوگا اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ مجھ سے وڈسیٹ گروپ میں جوین ہو کر بات کر سکتے ہیں میں آپ کا انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا باقی آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی کسم کی مدد چاہیے ہو کوئی بھی فری آف کاؤسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ اس کے پر ویڈیوز بناتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے میرا میں نے اپنے گروپ میں بھی ان کو اس ساری کی چاری چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں تو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ ایپ چل رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے کوئی بھی پرابلم ہو سولو کروا سکتے ہیں تو باقی ان باکس میں بار بار میسے کرنے سے اچھا ہے آپ مجھے ایک بار مسئلہ بتا دیں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں اسی کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے پاس ہوں گے باقی کسی کو میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ میری ٹیم میں جوائن کریں کچھ بھی نہ کریں آپ لوگوں کی ہیلپ سپورٹ مجھے صرف وصرف یوٹیوب پر چاہیے آپ کے کمنٹس اور آپ کے لائک سے باقی نہ مجھے ریفرل کے ضرورت ہے نہ کسی چیز کے ضرورت ہے تو بہت سے اپنا خیار رکھیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ